بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد مانگ رہا ہوں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہوا کیا ہے یہ ویڈیو کیوں بنانی پڑ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہو سوشل میڈیا ٹویٹر بالخصوص اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا معاملہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے ویٹس ایپ لیگ کے حوالے سے اور ارنب گوسوامی لیگ ارنب گوسوامی کون ہے ایک انڈین اینکر ہے بہت مشہور اور معروف ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے مطلب پاکستان کے اندر اگر دو شہریوں میں لڑائی ہوتی ہے اور ان کی ویڈیو جو ہے لیک ہو جاتی ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو یہ بندہ ان دو بندوں کو جناب آئی ایس آئی کا ایجنٹ یا دیشتگرڈ ڈیکلئر کر دیتا ہے اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان تیز موٹر سائیکل چلا رہا تو اس کو بھی یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ڈیکلئر کر دیتا ہے اور اپنے پروگرام میں بیٹھ کر لمبے لمبے باشن دیتا ہے مطلب جھوٹ کے سوا کوئی اور اس کا کام نہیں ہوتا مودی کا بہت بڑا حامی ہے کشمیریوں کے بہت مخالف ہے کشمیریوں کو دیشتگرد بنا کر پیش کرتا ہے مسلمانوں کو دیشتگرد کہتا ہے پاکستان کو دیشتگرد کہتا ہے اس کی اب ایک ویڈس ایپ جو ڈیٹیل ہے ویڈس ایپ کی جو کنورسیشن ہے وہ لیک ہوئی ہے اور منظر عام پر آ چکی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پلواما اٹیک جو ہوا جس میں چالیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اس حملے کا اس شخص کو انب گو سوامی کو پہلے سے ہی پتا تھا اس کے علاوہ انڈیا نے پاکستان کے اندر ایک ڈراما رچایا بالاکوٹ پہ اٹیک کیا تو بالاکوٹ جو سرجکرس پرائیک تھا جس کے بعد آپ سب کو پتا ہے ان کے پائلٹ آئے پھر ہم نے گرفتار کیا چائے پلائی واپس بھیج دیا تو اس شخص کو اس حملے کا بھی پہلے سے ہی پتا تھا اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو دو حرکتیں کی گئی اس کے دو بڑے مقاصد تھے نمبر ون یہ کہ اس انب گو سوامی نے اپنا نام بنانا تھا اپنے چینل کے ریٹنگ کے لئے کام کر رہا تھا نمبر ٹو موڈی الیکشن قریب تھے اور موڈی نے جیتنا تھا الیکشن اور جیتنے کے لئے اس نے چالیس بہاتی فوجیوں کی زندگی دعو پر لگا دی ان کو مروا دیا تو یہ دو بڑے مقاصد تھے اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اس وقت پاکستان کا نہیں ہندوستان کا نہیں بڑے سغیر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بڑا سکینڈل ہے کہ ایک اینکر جس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ملک کے اندر اتنی بڑی دشتگردی کا واقعہ ہونے والا ہے اور وہ خبر اس پر ہس رہا ہے اس پر شکر ادا کر رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف اور موڈی کے حق میں اور الیکشن اس سے موڈی جیت جائے گا اس سے ہمیں بہت بڑی ریٹنگ ملنے والی ہے لیکن اس کے اوپر پوری دنیا اس وقت خاموش ہے چلے خیار دنیا تو وہ ویسے بھی ہمارے خلاف ہے افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کا میڈیا اس پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے کسی بڑے نام کسی بڑے اینکر نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی اس طرح کی ٹویٹ نہیں کی کوئی کالم نہیں لکھا کوئی آرٹیکل نہیں دیا کوئی ان کی ویڈیو نہیں آئی کوئی اپنا پروگرام نہیں کیا اور اپنے پروگراموں میں بیٹھ کر یہ اینکر کن کا دفاع کر رہے ہیں نواز شریف زرداری عمران خان کی مخالف مولانا فضل رحمان پی ڈی ایم مریم بلاول یہ ہوا تو وہ ہوا وہی جو ان کا چل رہا ہے روٹین سے چل رہا ہے جو ان کا بزنس ہے کاروبار ہے وہی آپ کو دکھا رہے ہیں وہی آپ کو بتا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں حالانکہ اس وقت پروٹی پر کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان پاکستان کی بقا پاکستان کی سلامتی اور انڈیا کا جو اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے کہ اس پر آپ ان انڈین اینکرز کو اپنے پروگراموں میں دعوت دے ان کو آن لائن لے اور اس کے علاوہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کے اینکرز کو پتا ہے کہ ملک کے اندر چالیس فوجی مرنے والے ایک حملہ ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ تو ایک دشتگرد ملک ہے لیکن نہیں ہم نے کیا کرنا ہے جناب زدداری ان کی طبیعت خراب ہے بھٹو زندہ ہے نواز شریف انقلاب لانے والے ہیں نواز شریف کے پلیٹلس خراب ہو چکے ہیں مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا مریم نواز نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا عمران خان نے جناب اس کو بلیک میلر کہہ دیا اس کو بلیک میلر کہہ دیا یہی بس ہم لوگوں نے جو کاروبار ہے وہ چلایا ہوا ہے خیر سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت لوگ اچھی اچھی ویڈیوز اچھے کانٹنٹ لے کے آ رہے آپ لوگ کو انفرمیشن دے رہے وہ میری بہت طبیت خراب ہیں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے باوجود مجھے یہ ویڈیو بنانے پڑ گئی پھر اس کے علاوہ یورپی یونین کا ایک ادارہ ہے جس کو کہتا ہے ای یو ڈس انفو لیب جس کے بارے میں پہلے بھی چار ویڈیوز بنا چکا ہوں دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ اس ادارے نے آپ لوگوں کے سامنے ڈاکومنٹس لاکر رکھ دیئے پروفز لاکر رکھ دیئے کہ ہندوستان پچھلے پندرہ سال سے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہا تھا کیسے کر رہا تھا انڈیا نے مختلف ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی مختلف میڈیا آؤٹلیٹس بنائی ہوئے تھے مختلف انجیوز بنائی ہوئے تھے مختلف میگزین اخبارات اپنے نکالے ہوئے تھے جو کہ جالی تھے جو کہ فیک تھے جن میں فیک حوالے دیے جاتے تھے اور ان اخبارات میں کچھ اور میٹیریل نہیں ہوتا تھا صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا جس کے ثبوت یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے دنیا کے سامنے لے کر آئے لیکن اس پر بھی پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش رہا کسی اینکر نے جررت نہیں کی کہ انڈین اینکرز کو انڈین وزراء کو کسی کو اپنے لائن پہ لے اور ان سے بات کرے یا ان کے حوالے سے لکھے ٹویٹر پر دنیا کو بتایا کہ ہندوستان ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا غلط کر رہا تھا جھوڑ بول رہا تھا پروپیگنڈا پہلا رہا تھا دفتر خارجہ نے بھی اس حوالے سے کوئی لیٹر لکھا ہے یورپی یونین کو کہ آپ کے یورپی یونین کے پارلیمنٹ کو استعمال کر کے ہمارے خلاف جھوڑ بولے گئے آپ لوگوں نے خود اس سکینڈل کو بریک کیا تو آپ ہندوستان کے خلاف اس پر کوئی اپنا بیان جاری کرے لیکن اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پچھلے دن ایک پریس کانفرنس کی پچھلے دنوں میں اور اس میں انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے پاکستان کے انکرز کی بڑی کھل کر تعریف کی میں اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک شکوا کرتا ہوں شکایت کرتا ہوں کہ اب کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے پاکستان کی سالمیت بقا کے لیے ریاست کے لیے بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے بہت بڑا کام کیا کون سا کام کیا کون سا کارناوہ سر انجام دیا سر آپ ہمیں بتائیں تو صحیح ذرا ان لوگوں نے نواز شریف زرداری انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سیلیکٹڈ الیکٹڈ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا اتنا بڑا معاملہ ڈیس ان فور لیپ کا معاملہ اس پر یہ لوگ خاموش رہے اتنا بڑا معاملہ ارنب گو سوامی والا اس پر دنیا کے اخبارات اب لکھنا شروع ہو گئے اور ہمارے اخبارات ہمارے چینلز ہمارے انکرز خاموش رہے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آسا میں آپ کو بتاتا ہوں گل بخاری احمد وقاس گرائہ ماروی سرمت اور بہت سارے لوگ جو سات فورم میں جا کے شامل ہو چکے تاہا صدیقی وغیرہ گروپ یہ اسی طرح ان میں سے کوئی وہاں پہ چلا جائے گا ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا پھر ہم ان کو غدار کہیں گے ان کو دشتگرد کہیں گے حالانکہ ہے یہ وہ غدار اس میں کوئی شک نہیں ہے جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم ان کے خلاف بات کریں گے جب یہ یہاں پر موجود ہے تو آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے مجھے آپ یہ بتا دیں ڈی جی آئی ایس پی آسا میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اور عوام سے کہتا ہوں جو سن رہے ہیں کہ کوئی ایک کارنامہ دکھا دے جو انہوں نے ریاست پاکستان کے لئے کیا ہو زوائے زرداری سوائے میریم نواز بلاول نواز شریف کے پلیٹ لیٹس ان کے گردے ان کے مسانے کی خرابیاں اور عمران خان پر تنقید عمران خان کی شادیوں پر تنقید اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تو بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو اتنی پریورٹی دے پھر یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر وہاں پہ ساتھ فورم جوائن کر لے جس طرح بہت سے جا کے جوائن کر چکے میں نام لے چکا ہوں دوبارہ میں نے آپ کو کیا نام دکھانے پس یہ تصویر آپ دو اکلے کے یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان میں ہی تھے بھاگ گئے یہاں سے اور وہاں جا کر فوج کے خلاف بھونک رہے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی وہاں جا کر فوج کے خلاف بھونکیں گے ان میں سے جتنے نام ہیں اگر یہ چلے گئے وہاں پر یہ بھونکیں گے پھر ہم کہیں گے کہ جناب یہ غدار ہے یہ ایسے ہے تو ویسے بجائے اس کے آپ ٹھیک ہے آپ ڈی جی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر ایک بہت بڑا ادارہ بہت بڑا عہدہ ہے اب آپ ڈریکٹلی نام نہیں لے سکتے لیکن کم از کم آپ اس فورم کی تو تعریف کریں کہ ڈیجیٹل میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ پاکستان کا بیانیاں دکھا رہے وہ ہندوستان کی چوریوں کو ان کے جھوٹ کو ان کے پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے ایکسپوس کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو تو تھوڑا سا کریڈٹ دے اگر ان کو بھی کریڈٹ نہیں دینا تو ان لوگوں کو جو لگڑ بگڑ لگے ہوئے جو کہ سیاستدانوں کے لیے ایک دلال کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کام کرتے نہیں ہیں آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو سوری ٹو سے میری نظر میں انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا سیاستدانوں کے لیے وہ بھی وہ سیاستدان جو امیر زادے ہیں جن کا انفلوینس ہے جن کے پاس بہت ساری دولت ہے جن پر کرپشن کے چارجز ہے جن پر چوری کے چارجز ہے ان لوگوں کی صرف و صرف تعریف کی ہے ان کو بچایا ہے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے نہ کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے کسی ایک سیاستدان کو ڈیفینڈ کرنا پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوتا اور وہ بھی کس طرح ڈیفینڈ کرنا ان کی چوری پر ڈیفینڈ کرنا کوئی اچھے کام پر ڈیفینڈ کرتے تو ہم لوگ بھی اس کی تعریف کرتے تو دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ لوگ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ریاست پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے پاکستان کا بیانیاں اوپر نہیں لے کے آ رہے پاکستان کا پوزیٹف چہرہ دنیا کو نہیں دکھا رہے اگر آپ لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ واقعی پاکستان کا بیانیاں چلا رہے ہیں پاکستان کیلئے خدمت کر رہے ہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد